بدین شریف ہم گئے تھے مپا کے ساتھ ٹرین میں اس ٹرین کی ٹکٹ بک کرانے میں جو کیلو کال ہوا نا اور وہ کیلو کال ایک ہی تھا کہ نماز بیچ میں آ رہی ہے نماز پڑھیں گے کیسے اس میں وضو کیسے ہوگا اس میں رکھ کیسے پتا چلے گا اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے آپ یقین کریں میرا خیال ہے دس پندرہ بیس میسجز کا اگر تبادلہ ہوا تو اسی بات پر ہوا کہ وضو کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا پھر وہ ایسی ٹرین کروائی جائے جس میں باتروم بھی ہو جس میں وضو بھی ہو سکے میں سوچتا رہا کہ امیر اہل سنت کی زندگی میں سب سے اہم اگر ترجیح سلسلہ ہے نا تو ٹاپ پریورٹی ہے نا وہ نماز آپ یقین کریں ان ہر چیز میں پہلا سوال وضو کیسے ہوگا پاکی کیسے آسیر ہوگی نماز کیسے پڑھیں گے وقت نماز کا تو نہیں آئے گا پڑھنے کی جگہ ہوگی کہ نئی شرعی مسئلہ کیا ہے اللہ اکبر مجھے ایک اور بات یاد آگئی چاہے مکہ مدینہ کی اور مرشد کی بات ہو رہی ہے ہم مینہ سے نکلے پہلا سفر تھا مینہ سے نکلے رات کا وقت تھا اچھا مشورہ میرا تیسل شرمندہ بھی میں بہت تھا ہوا یہ کہ وہ عشاء کا وقت ہو چکا تھا مینہ میں اور ہم نے جانا تھا حرم شریف اور تواف و زیارہ کرنا تھا تو میں نے میرے لسنے سے ارز کیا کہ حضور ام ایسا کرتے عشاء یہاں نہیں پڑھتا ہم عشاء حرم نہیں پڑھ لیں گے تو حرم میں عشاء کا بھی سواب مل جائے گا اور تواف بھی ہو جائے گا جائے ہرم رہے گا ابھی عشاء کا وقت شروع ہوا تھا ایک آتھ گھنٹہ ہوا تھا تو باپا نے جملہ کہا تھا ادھر ہی نہ پڑھ لیں فارغ ہو جائیں گے باپا حرم میں پڑھتے ہیں اس طرح جاہاں وضوع وغیرہ مذہر سب چیزوں کی سہولت بھی ہے مینہ میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو کہا چلے اب وہ شاید میری دل جوئی کے لیے یا میں نے ریکویسٹ کی تھی اس لیے انہوں نے اوکی کیا اب ہم جب نکلے نا تو مینہ سے نکلے پیدل آئے پیدل آتے آتے ہم جو ہے وہ جمرات کروس کی اور ایک جگہ وہاں پر ہوتی ہے عزیزیاں میں جب بسیں ملتی ہیں اچھا ہم تھے چند لوگ لیکن باپا کو دیکھ کر آپ کو پتہ جلوس بن گیا پورا اب سب نے کہا ہم نے بھی حرم جانا ہے تو ہم نے ایک پوری بس کروالی بس آئی ہم تقریبا ساری لوگ اس پہ ہم چڑھ گئے کچھ حاج ہی تھے سلوان بھائی اس بس میں بیٹھ تو گئے اب آج کے دنوں میں جو ٹریفک ہوتا ہے آپ یقین کریں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے یعنی ہر گزرتے نمہے کے بعد امیر اللہ سنت کے چہرے پہ تشویش عشاء کا کیا ہوگا عشاء نہیں پڑی ہم نے یعنی میں دیکھوں ایک بندے کو چہن نہیں آ رہا حالانکہ ابھی رات ایک بجا ابھی رات دو بجے ہیں ابھی بہت ٹائم ہے اور بس تھوڑی 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 چل رہی ہے اب بلیف کریں میں نے باپا کی کیفیت دیکھ کرنا ہم بس سے اتر گئے ہم نے کافلے والوں سے کہا ہم پہلے عشاء پڑھیں گے ہم اس کے بعد حرم شریف آئیں گے اچھا اتفاق یہ تھا بس چلتے چلتے جو امیر ایلی سید کی رہائش گیا تھی اس کے قریب پہنچ گئی تھی اور میں امیر ایلی سید کی کیفیت دیکھ رہا تھا ایک کل جس کو کہتا ہے چین نہیں تھا میں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں مہتر جاتے ہیں وہ جو جگہ رہائش کی وہ قریبی ہے ہم عشاء پڑھتے ہیں پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں ہم اس کے بعد چلیں گے اب پتہ کیا ہوا ہم جب عشاء پڑھی نا باپا نے فرمائے اب دو گھنٹے رہ گئے فجر میں فجر پڑھ کے جائے گئے یعنی نماز کو وہ پریورٹی تھی ہم وہی بیٹھ گئے اب ساری رات بندہ جاگا ہوا مرشد کو ایک ہی فکر دی فجر ادا کی اس کے بعد ہم عرم شریف گئے توافہ زیارہ کی لیکن سیکھنے کو ملا کہ سب چیزیں ایک طرف نماز ایک طرف پریورٹی نماز ہے پہلے فرض نماز مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل